موسیقی موسیقی میں ہوں مہرین ابرار پرنسپل ڈیپ فیڈسکو میں آج آپ کو ایک ضروری خبر کے بارے میں آگاہ کرنا جاتا ہوں وہ خبر ان سمام بیف لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے اور ان کی معلومات کے لیے بہت ضروری ہے تو خبر کو سنیے اور دیکھیں بہت جلدی سے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ حقداروں کی نشاندہی کیسے ہوگی اور رقم کی ترسیل کیسے ہوگی تو حقداروں کی نشاندہی کے لیے ہم نے ایک ایس ایم ایس ایٹ ون سیون ون سے شروعات ہوتی ہے اور کوئی بھی دنیا کی ملک کے کسی بھی کونے سے ہمیں ایٹ ون سیون ون پر صرف اپنا تیرہ ڈیجٹ کا شناختی کارڈ نمبر اگر بھیج دے تو وہ ہمارے سسٹم میں چلا جاتا ہے اور پھر وہ پندرہ مرحلوں سے وہ نمبر گزرتا ہے اور ہر مرحلے پر میسیجز جنریٹ ہوتے ہیں اگر شناختی کارڈ نمبر غلط ہوگا تو میسیج آئے گا اگر وہ شناختی کارڈ نمبر میں کوئی گربر ہو تو میسیج آئے گا کہ آپ حق دار نہیں ہیں اگر وہ سرکاری ملازم ہوگا یا اس کی شرکہ ہاتھ سرکاری ملازم ہوں گے تو ان کو میسیج آئیں گے پھر وہ تین قسم کی ڈیٹا بیسز سے گزرتے ہیں اور ایک خاندان میں ایک ہی فرد کو نوٹیفیکیشن آتی ہے تو اگر گھر کے سربراہ کو نوٹیفیکیشن آئے تو پھر اس کی شرکہ ہاتھ اگر وہ ہمیں ایس ایم ایس کریں گی تو ان کو یہ میسیج آ جائے گا کہ آپ کے شوہر کو پیمنٹ نوٹیفیکیشن ہو گئی ہے ان کے بچے کریں گے تو ان کو بھی نوٹیفیکیشن آئے گی کہ آپ کے والد کو پیمنٹ نوٹیفیکیشن ہوئی ہے میں ناظرین کو آج یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اگر کسی نے اپنے قوائف نادرہ کی ریجسٹریشن ڈیٹا بیسز پہ یہ نہیں بتایا ہوا کہ کسی گھر میں ڈیتھ ہو گئی ہے تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کا فرد کی وفات ہو گئی ہے اور اس کے بچے کو یہ نوٹیفیکیشن آئے کہ آپ کے والد صاحب کو پیمنٹ نوٹیفیکیشن گئی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے اور وہ اس وجہ سے ہوا کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہوئی ہو تو انہوں نے نادرہ میں ڈیتھ سیٹیفیکیشن جمع نہ کر آیا ہو تو اس صورت میں ہم اپنی ہیلپ لائن جو ہے جو بیوہ ہوتی ہے ہماری ہیلپ لائن پہ ہمیں بتاتی ہے 080026477 یعنی 080026477 پہ آپ ہمیں رابطہ کیجئے اور اپنے کوائف آپ ڈٹ کر آئیے ہم اس اسیم ایس 8171 کی اسیم ایس فی کو بھی ماف کر رہے ہیں اور ہماری ہیلپ لائن بھی آپ کے لئے کھلی ہوئی ہے اور ہم نے اس بات بھی یقینی بنایا ہے کہ اگر کسی کا آئیڈنٹیٹی کارڈ نمبر اگر اس کی جو ایکسپائری ہے وہ اگر گزر گئی ہے تو پھر بھی وہ شناختی کارڈ نمبر ایکسپٹ ہو جائے گا جب ایک بفا یہ ڈیٹا بیسز میں سے نمبر گزرتا ہے اور میسیس جینریٹ ہوتے ہیں تو تین قسم کے میسیج ہو جاتے ہیں اگر ان سب کو میں اکٹھا کر لوں ایک میسیج ہوتا ہے انکار کا ایک میسیج ہوتا ہے کہ آپ پیمنٹ نوٹفیکیشن کا ویٹ کریں اور ایک میسیج ہوتا ہے کہ آپ اپنی ظلہ انتظامیہ سے رابطہ کریں تیسرے جو کیٹگری میں لوگ ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم نے ایک ویب پورٹل بھی کھول دیا ہے اساس.nadra.gov.pk وہ اس پہ اپنی ریجسٹریشن خود کرا سکتے ہیں اس مرحلے کے بعد ہم نے ایک اور بھی چیز کیوئے کہ جو تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں ظلہ انتظامیہ ہیں ان کے لیے ایک ویب پورٹل ہے کہ وہ اس ویب پورٹل پہ اپنی لسٹیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں اور پھر یہ تمام لسٹیں جو ہیں ان کو ہم لے کے اور آخری مرحلے سے گزارتے ہیں جو data analytics wealth profiling ہوتی ہے جو نادرہ کے پاس ہماری پورے پاکستان کا جو بھی ہمارے پاس اگر گاڑی ہے اگر ہم travel کرتے ہیں اگر ہماری ملازمت کے کیا status ہے ہم پی ٹی سی ال کا bill کتنا دیتے ہیں ہم tax payer ہیں یا نہیں ہم mobile bill کس طرح کتنا دیتے ہیں ہم averages لیتے ہیں چھ مہینے کا تو وہ ایک کابینہ سے منظور شدہ ایک criteria ہے جو آخری ملحلے پہ ہم سب پہ apply کریں گے اور اس دن لوگوں کو انکار اور payment کے final messages جائیں گے دنیا خبر کی دنیا مجھے کیا